اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ویڈ سی ایچ سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ائر یونیورسٹری کے بارے میں اس میں ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اپن ہو چکے ہیں تو دیکھیں گے جی آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا ایلیجی بیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے سکولرشپ کون کون سی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے پلائی لیسٹ ایکسیس نہیں کری جس میں آل یونیورسٹری ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی پلائی لیسٹ چل رہی ہے ابھی تک اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹری میں جب بھی کوئی سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سی مشکلات ہیتی ہیں اور آپ ان کو کیسے میں نہیں کر سکتے ہیں مشکلات کو تو وہ پلائی لیسٹ گائی لیسٹ کے نام سے وہ آپ لازمی ایکسیس کر رہے ہیں لنک آپ لوگ کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فائیور کا کورس ہے فائیور پر آپ کیسے ان کر سکتے ہیں فائیور ایک آن لائن پیٹ فارم ہے آن لائن آپ گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں یہ پلائی لیسٹ بھی آپ لازمی ایکسیس کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول رہے گی تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں میڈیو ایک طرف آئی ٹی یو ایک پبلک سیکٹر یونیویسٹی ہے تو اس میں جو ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹو کے اپن ہو چکے ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی ہے وہ ہے ٹین مائی ٹونٹی ٹو اس دیٹ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ روگرہ ہوگا تو اس میں بات کر دیں جی لیجی بیلٹی کرائی ٹیڈیا کے بارے میں اس میں اگر آپ نے آئی آر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پچاس پر اپلائی کرنا ہے اس کے لیے آپ یہ منیموم سکسٹی رو سیونٹی مارکس ہوں گے تو آپ ہاری انیویسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس ادھر انہوں نے ہر پروگرام کا لیتا لیتا کرائی ٹیری اپتا ہے اگر آپ نے بی ایس آئی آر کرنا ہے تو اس کے پچاس پرسنٹ آپ کے مارکس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ایکوی لینڈ یا آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اگر آپ نے وہ ڈی اے ای کی ہے اس میں آپ کا ایک ریڈ ہونے چاہیے سسٹی پرسنٹ پلاس مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد بیچر آف بی بی ایپر اگر آپ نے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس چاہیے اس کے ادھر اس کے اس کے ریلیٹیڈ آپ نے کوئی بھی ڈیری کیا تو وہ بھی چل جائے گی اس کے بعد یہ باقی پروگرامز ہیں تقریبا ان کا بھی سیمز یہ ہے تو ماسٹر پروگرامز کے دیکھ لیتے ہیں جی ماسٹر پروگرامز جو ہیں ان کا لیجیبیلٹی رائیٹی ریک ہے ماسٹر جو ہیں وہ پرو جو ایچی سی ریکنائزڈ انسٹوڈ یا ڈگری یونیویسٹری سے ٹھیک ہے اگر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ جب دیں گے تو اس میں آپ کا سکسٹی پرسنٹ سکور ہونا چاہیے ایٹلیس پیاس پرسنٹ سکور جی آر ای میں ہونا چاہیے ادھر بائیس وان فیفٹی وان سکورز ان وربل ریزننگ میں ہونا چاہیے تری پنٹ فائف ان انیلیٹکس رائیٹنگ میں ہونا چاہیے تو ان کا یہ جو ہے یہ ان کا ماسٹر پروگرامز کے لیے اس طرح باقی ا تو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ بتایا ہے بی ایڈ میں یا بی ایس این ایڈیوکیشن میں تو ہر پروگرامز کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ڈیفرینٹ ہے آپ کو لنک دسٹرپشن میں پروائیڈ کر دیے جی کہ آپ وہاں سے اپنی ڈگری کے ریلیٹڈ پروگرامز ہے اس کو چیک کر سکیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا بتایا ہے کہ انہوں نے منیموم سی جی پی تھری سی جی پی ہوگا تب آپ اپلائی کریں گے پی ایچ ڈی میں یہ پی ایچ ڈی ان انجننگ آپ کر سکتے ہیں ایوننگ پروگرام ہے یہاں پہ تو اس کے بعد باقی پروگرامز یہ سارے پروگرامز ہیں جتنے بھی جن میں ابھی ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو ان کے پروگرامز بھی آپ دیکھ لیں گے ادھر اپنے ریلیٹیڈ بی ایس انگلیش ہے فیزکس ہے بی ایس سائیٹی سیبر سیکیورٹی بی ایس اے ایف آٹیفیشن انٹیلیجنس بی ایس فیزکس میتیمیٹکس بی ایس ایکالوجی بی ایس بائیو انفارمیٹکس انجننگ بی ایس منیمنٹ بی ایس ہیلتھ کیر منیمنٹ بی ایس ٹیرلیزم انڈ ہاسپیٹیلٹی منیمنٹ اس کے بعد ہے بیچلر آف سائنس انڈ گیمنگ ملٹی میڈیا بیچلر آف سائنس ان سوفٹر انجننگ انڈ ایچ سی اپروب بھی ہے اور نان بی ایسی پروگرامز بھی ہے اس کے بعد ہے دی آٹیفیشن انٹیلیجنس بیچلر میں ماسٹر پروگرامز کی بات کریں تو ماسٹر میں ہے جی سب سے پہلے ایم بی ایٹو ایئر ماسٹر آف ب ای ایروس پیس ایہ انجنگ اس کے بعد ماسٹر آف سائنس ان ابنکس اینجنگ مانسٹر آف سائنس ان ف فرمیشن سیکرٹی ماسٹر آف سائنس ان الذکل اینجنگ مانسٹر آف سائنس ان میکرانکس اینجنگ میاں بے سے پس انجنش اینج اینج اینگ سائنس انستفار د 식 müانین مائٹ Emir کیور میں م seminar ساتر مانسٹر آف سائنس ان انشنس ان کار مالتنا مشکی اور ٹیم ایٹر اینجنی انگر ماتتک کے بعد مف میسٹر آف سائنس ان آbrachtها médiہ مانی ماسٹر آف سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے سسٹم سیکیورٹی میں ہے کلینیکل سائیکولوجی سائیبر سیکیورٹی اور بائیو میڈیکل انجنی یہ جن کے آگے ایمننگ آ رہا ہے یہ ٹوٹلی ایمننگ پروگرامز میں کروائے جائیں گے آپ کو اس کے بعد پی ایچ ڈے پہ ایک چھوٹی نظر ڈال لیتے ہیں پی ایچ ڈی منیمنٹ سائنسیز پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی منیمنٹس پی ایچ ڈی ان فیزکس پی ایچ ڈی ان کیمپیوٹر سائنس پی ایچ ڈی انفارمیشن سیکیورٹی پی ایچ ڈی ان سائیبر سیکیورٹی تو یہ پروگرامز ہیں جن میں ابھی تک جو ہیں وہ ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں تو ان کا لیجیبلٹی کرائیٹیریہ انہوں نے نیچے بتایا ہوا ہے تو اس کے بعد جی ان کا جو آفیس ہے وہ اپلیکیشن آپ نے اون لائن سبمیٹ کروانی ہے ان کا جو آفیس ہے وہ اسلام آباد میں ہے سیکٹر ای نائن پیف کمپلیکس میں اس کے بعد ان کا بیچ پروگرامز کے لیے انہوں نے بیسک بیسک بتایا ہے کہ آپ کا ایچ ڈی انٹرمیڈیٹ اور میٹرک دونوں کی آپ کی مارک شیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کی اس کے چیئرمن سے آپ کی اپروو ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی فریش پاسپورٹ سائیڈ پکچر ہونی چاہیے اس کے ساتھ ایڈمیٹ کارڈ وہ آپ کا ایڈمیٹ کرتا ہوگا جب آپ آپ اپلائی بھی ایڈا کر لیں گے اس کے بعد آپ کا اٹیسٹڈ کوپی سین ایسی نمبر اور اس کے بعد آپ کا ڈومی سیل ہونا چاہیے ماسٹر کے لیے بھی سیم آپ کا جو ہے وہ میٹرک انٹرمیڈیٹ اس کے بعد بیچر ماسٹر ماسٹر پروگرامز میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں یا اس کی اٹیسٹڈ آپ نے کوپی بھی رہا ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں رہت نہیں جب بھی آپ نے کسی بھی انیورسٹری میں اپلائی کرنا ہے سب سے بھی آپ نے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کسی بھی پرنسپل سے آپ نے لازمی اٹیسٹڈ کروانے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں انہوں نے پی ایچ ڈی کا اپتہ ہے سیم ایز ایٹیز اس کا بھی ہے اس کے لیے سکسٹی پرسنٹ سکور آپ کا ہونا چاہیے جی آر ای ٹیسٹ میں اس کا ٹیسٹ ہوگا ساری پروگرامز کئی تو آپ نے ٹیسٹ اس کا دینا ہوگا تو جی اب چلتے ہیں جی اس کے بارے میں سکولٹشپس کی بات کر لیتے ہیں اے یو سپونسر ایم ایس اینڈ پی ایش ڈی سکولٹشپس ہیں یہ منتلی سٹپڈ چالیس ہزار رپیہ پر منت کا یہ دیں گے اور اس کے بعد ٹوٹلی جو بھی خرچہ ہوگی رہا ہو وہ یہ پی کریں گے اگر آپ اس میں اچھا پرفارم آپ کے اچھے مارکس آتے ہیں یا آپ اچھا اچھا آپ اس کے مارکس ہوگی اچھے ہیں یا آپ اس کے جو بھی اس کی پورا اترتے ہیں اس کے بعد اے یو ان کی جو نیڈ بیس فننشل گرانٹ ہے اے یو اڈوانس میریڈ سکولٹشپ ہے پیف وارڈ کنسیشن اینڈ ای ایو ایمپلائی کنسیشن ہے احساس انڈر گیجویڈ سکولٹشپ ہے جو بھی احساس سکولٹشپ جب بھی گورنمنٹ کہتی ہے وہ ادھر آپ کو ملے گی یہ فرس سمسٹر میں محتی ہیں انڈر گیجویڈ کے لیے اس کے بعد فزیزہ ایڈوکیشن ویل فیر سکولٹشپ ہے پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ پیف سکولٹشپ ہے پی ایم ٹویشن فی ریم ریمیسمنٹ سکیم ہے اس کے بعد ہے جی ایڈوکیٹ ٹو انویویٹ سکولٹشپ سکیپ ہے اونلی ایم ایس انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ ایم ایس ایمنکس انجیننگ ان پروگرامز کے لیے ہے تو یہ اس کی سکولٹشپ بغیرہ ہیں اس کے بعد اب ہم بات کر دیں یہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کا لنک آپ لوگو ڈسٹرپشن میں مل جائے گا اس کے ساتھ آپ اس کی یونیورسٹی کا افیشل ویب سائٹ کا لنک بھی ملے گا آپ سارے یہ پروگرامز کا ویزٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنے پروگرامز کے بارے میں الیجیبلی کرائیٹریہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سمپلی یہاں پہ کرنا ہے سائن پہر جب آپ سائن پہر کریں گے آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے اپنا اپنا نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر اور بی فارم نمبر دینا ہے ڈیٹ او برت انٹر کرنی ہے اپنے فادر نیم آپ نے انٹر کرنا ہے اگر آپ کی جنڈر جو بھی میل اوف ای میل آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد سیل نمبر آپ کا جو بھی ہوگا جہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیل نمبر اور آپ نے ایمیل دینی ہے ایمیل دینے کے بعد آپ نے کنفرم ایمیل اور create new create password کرنا ہے جب آپ یہ سارہ کر لیں گے آپ نے return from login کے بھی آنا ہے جب آپ login پہ آئیں گے تو آپ نے انٹریو آپ کا username آپ کو بھیجا جائے گا ایمیل پہ یا آپ نے ویسی ایمیل جو بھی آپ نے set کی ہوگی انٹر کی ہوگی وہ آپ نے انٹر کرنی اور آپ نے اپنا password کرنے کے بعد آپ نے اپنا sign in کر لینا ہے تو جب آپ sign in کر لیں گے تو sign in کے بعد آپ کے پاس ایک اور dashboard open ہو جائے گا جس میں steps پوچھے جائیں گے کہ آپ نے جس پروگرامز میں apply کرنا ہے وہ totally اپنے پروگرامز کے بارے میں بتانا ہے جس میں بھی آپ نے apply کرنا ہے اپنی information totally enter کرنی ہے آپ نے اپنے documents بگر upload کرنے ہیں تو جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو انٹر کے آپ کے پاس free challenge generate ہو جائے گا جو free challenge ہے وہ آپ نے habib bank یا habib metro bank دونوں banks میں کسی بھی branch میں آپ pay کریں گے تو جب آپ pay کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو confirmation message جا جائے گا یا mail آ جائے گی کہ آپ کا apply بگرہ ہو گیا ہے apply کے بعد آپ کا اگر test required ہوگا یونیورسٹی والوں کی طرف سے وہ کیونکہ PhD اور MS کے لیے تو لازمی ہے اگر انہوں نے bachelor کے لیے required لازمی کا تو آپ کو test بگرہ آپ کو date بگرہ بتائیں گے یہ ساری تو آپ کا اس date کو test ہوگا انہیں document ادھر simply form میں بتائی ہوئے ہیں کہ آپ کے all academic certificate جتنے بھی ہے جو بھی پروگرامز ہوگا اس میں آپ نے سارے اپنے academic certificates اس کے ساتھ ساتھ cnc number یا بے فارم نمبر اور فادر کا cnc number یہ documents آپ کو required ہوں گے آئی اوپسک ویڈیو آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی اگر آپ کی کوئی کیوری بگرہ ہے کوئی بھی questions ہے تو آپ نیچے comments box پہ بھی پوچھ سکتے ہیں otherwise آپ ان کا نیچے contact number دیا گیا ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارے خیار رکھیے گا اپنے میزمان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اور نئی ویڈیو میں اوکے بھائی اللہ حافظ